ہلو نمسکار آداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد کازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو اس پروگرام میں ہم آپ کو کچھ جانکار لوگوں سے سینئر جنرلس سے ملواتے ہیں اور خبروں کے بارے میں زیادہ کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے کبھی کبھی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے بھی کچھ ایکسپرٹ سے آپ کی ملاقات کرائی جائے آج بڑی خبر یہ ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجی نکل چکے ہیں اور طالبان خوشیہ منا رہے ہیں افغانستان کی آزادی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب آنے والے وقت میں سب ہی کو حقوق ملیں گے اور ویسٹرن ملکوں سے بھی تعلقات وہ برکنگ ریلیشنشپ رکھیں گے پیچ میں صالبان ایران کے درمیان تعلقات بہت بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں سہران میں افغانستان کی حکومت اس وقت کی جو افغانستان کی حکومت تھی اشرف غنی کی اور طالبان کے نمائندوں کی ملاقات بھی ابھی کچھ ہی مہینے پہلے جون میں کرائی گئی تھی اس سے دوسرہ تھا کہ صالبان اور ایران کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ ایک طرح سے میڈییشن کا کام کر رہے ہیں اس وقت ایران میں آج کیا صورتحال ہے جبکہ امریکی فوجیں افغانستان سے نکلی ہیں کیونکہ اس پورے علاقے میں ایران ہی وہ ملک ہے جو کہتا ہے کہ اس پورے علاقے سے غیر ملکی فوجیں نکلنی چاہیے اور علاقائی ملک آپس میں مل کر کے سیکیورٹی کا انتظام بخوبی انجام دے سکتے ہیں اس سب بیک گراؤنڈ کے ساتھ میرے ساتھ آج خاص مہمان ہیں جناب حسام الدین مہاجری صاحب جو سینئر جنرلسٹ ہیں تیران میں وہ پہلے پاکستان میں ڈپلومیٹ کے طور پر بھی رہ چکے ہیں اس وقت سہر اردو ٹیلیویزن چینل سے بھی ان کا تعلق ہے وہاں کچھ ذمہ داریاں آپ نے بھا رہے ہیں حسام الدین مہاجری صاحب بیلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ میں آپ نے وقت دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ یہ بتائیے کہ آج ایک اور بڑا سی ملک سے امریکی فوجی واپس گئے ہیں آپ تیران میں رہتے ہوئے کیا کچھ محسوس کر رہے ہیں اور ایران میں اس کا کس طرح کا رب دیاں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام عرض ہے آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اپنے بہترین پروگرام میں آپ نے دعوت دیا تو اس بات کے بنا پر میں آپ کا مشکور ہوں اور یہ آپ کا چھا پروگرام میں میں فالو کرتا ہوں اور بہترین انیلیسز ملتے ہیں اس پروگرام میں اس کے بابت میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اب موضوع سے مطالق آپ نے بات کی یہ بلکل ایسے یہ اب افغانستان کی جو صورتحال ہے یوں ہے کہ ایران تو سب سے پہلے یہ ہے کہ خواہش مند اس بات کی خواہش مند ہے کہ افغانستان یا کہ ایران کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر امن و امان ہو یہ سب سے پہلی خواہش ہے ایرانی حکومت اور ایرانی عوام کا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خواہش ہے ایران کے کہ یہ جو قیر ملکی افواج ہیں بالخصوص یہ جو امریکی دہشت کرت فوج ہیں وہن کا انخلاء یہاں سے بہت ضروری ہے اس خطے سے یہ جتنا جلدی در سے چلے جائیں تو ایران اس کو ویلکم کرتا ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ یہاں سے امریکہ جا رہا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ نے فرمایا کہ ایران طالبان تعلقات ایسے نہیں ہے کہ ایران طالبان کا سپورٹر ہو یا اس کی حامی ہو ایران یوں ہے کہ جب افغانی عوام خود چاہتے ہیں کہ ان پر طالبان کی حکومت ہو تو ہمارے پاس اور کوئی اپشن نہیں ہے وہ ہمارے پاس ہمارے پڑوسی ہیں اور آپ بھی کہہ جیسے جمہوریت کی بھی اصول یہ ہے جب لوگ خود چاہتے ہیں کہ ان پر طالبان کی حکومت ہو تو ہمارے پاس کوئی دوسرا اپشن نہیں ہے اور جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ یہاں پر افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس پہ جس جس ملک نے اس کے اندر مداخلت کی ہے تو اس کو شکست کا سامنا پڑا ہے جیسے برطانیہ اور یو ایس ایس آر یعنی جس زمانے میں سوویٹ یونین نے بھی افغانستان پر اٹیک کیا تھا تو اس کو بھی وہاں پر شکست ہوئی ہے اور اب امریکہ بھی کو بھی شکست ہوئی ہے اس لیے میرے خیال میں یوں ہونا چاہیے کہ یعنی افغانی خود اپنے حکومت وہاں پہ بنا لیں اور ابھی جو میدانی یعنی جو حقائق ہیں اس کے بنا پر یوں نظر آ رہے ہیں کہ خود افغانی عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان پر یہی حکومت ہو لیکن یہ جو ابھی نئی جو ان کا جو نیا روپ دیکھ رہے ہیں یعنی ان کا جو نیا رخ ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں وہ پہلے والے طالبان سے بہت مختلف نظر آ رہے ہیں جو باتیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے کل تمام اغوام سے دعوت یہ کہ وہ بھی آ جائیں حکومت میں شامل ہو جائیں اور خاص طور سے کیونکہ ایز شیعہ یعنی ایرانی ملک ایران جو ہے ایک شیعہ ملک ہے اور میں خود ایک شیعہ ہوں تو یہاں پر تو طالبان نظریاتی طور پر جو یہ ہارڈ لائنرز جو ان کے ہیں وہ ہمارے شیعہ جو پرنسپل اصول ہیں اس کے مخالف ہیں لیکن ابھی جو بات ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت میں شیعوں کو حصہ دیا جائے گا یا کہ ابھی حالی میں کچھ دن پہلے دس پندرہ دن پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو عزاداری ہوئی ہے وہاں پہ افغانستان میں تو انہوں نے کوئی مضاہمت نہیں کیے اور حتیٰ کہ وہاں پہ جو عزاداری کے لیے انہوں نے سیکیورٹی کا بھی انتظام کیے تو یہ چیزیں سب یہ اس بات کے گواہ ہے کہ طالبان بدل چکے ہیں اور انہوں نے ابھی کل پرسون کا ایک بیان آئے کہ انہوں نے جتنا بھی خواتین ہیں جو کہ ہیلڈ سیکشن میں کام کرے تھے ان سے اپیر کیے کہ وہ اپنے کاموں میں واپس آ جائے تو یہ چیزیں جو دیکھ رہی ہیں یہ سب اس بات کا گواہ ہے کہ شاید طالبان بدل چکے ہیں اور ایک نیا طالبان ہم دیکھنے والے ہیں امید ہے کہ تمام جو طبقات فکر کے لوگ ہیں جو مختلف افکار سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں افغانستان میں انشاءاللہ وہ ایک سب ایک ساتھ مل کر ایک حکومت بنا لیں اور سب سے جو بڑی خواہش ہے ایرانی عوام کا یعنی ہم سب پڑوسے ہوگا یہ کہ وہاں پر امن و امان ہو جائے کیونکہ اگر افغانستان میں امن و امان ہو جائے تو ہمارے خطے میں امن و امان ہو جائے تو ہمارے لیے بھی بہتر ہے ہمارے اقتصاد کے لیے یعنی ہمارے ایکانومی کے لیے بھی بہتر ہے تو خواہش یہ ہے کہ انشاءاللہ بس ایسے ہو کہ امن و امان ہو جائے افغانستان میں ہر حال میں یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ امید ہے کہ ہر حال میں افغانستان میں یہ جو جنگ ہے یہ جنگ ختم ہو جائے اور انشاءاللہ اس خطے میں اور کوئی نئی جنگ شروع نہ ہو اچھا یہ بات تو بہت ہی نیچرل بھی ہے اور سبھی ملکوں کی یہ خواہش ہونی بھی چاہیے پروس کے ملکوں کی کہ وہاں حالات بہتر ہو لیکن امریکہ کے جاتے جاتے جس طرح سے کابل ائرپورٹ پر حملے ہوئے دھماکے ہوئے جس کو امریکہ نے اسی دن صبح میں الیٹ دیا کہ آج ہی دائش کے لوگ یہاں حملہ کر سکتے ہیں اور اسی دن حملہ ہو بھی گیا اور اب ڈرون کے ذریعے حملوں کا سلسلہ امریکہ کی طرف سے شروع ہوا ہے جس میں کابل ائرپورٹ کے نزدیک رہائشی علاقے میں ایک پوری فیملی میں بیس سے زیادہ لوگ مارک پردے کی خبر ہے آپ اس بدلتے ہوئے سینیریو کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا امریکہ چونکہ اب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ اپریل دوہزار انیس میں انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبر آئی تھی کہ دائش کو افغانستان میں پہنچانے اور ان کو ہتھیار پہنچانے میں امریکہ مدد کر رہا ہے ایسا ایسا شک ظاہر کیا گیا تھا ان مارڈ ہیلیکوپٹرز کے ذریعے شمالی افغانستان میں اب آپ کو کیا لگتا ہے نئے سینیریو میں امریکہ کیا کچھ کرے گا یہاں چونکہ اس پورے خصے میں جو کچھ ہوتا ہے آپ لوگ کافی نزدیک سے نظر رکھتے ہیں جی جیسے کہ آپ نے درست درست فرمایا کہ یہاں پہ جو دائش کو منتقل کیا گیا ہے پیداوار تو دائش امریکہ کی ہے یعنی امریکہ نے دائش کو بنایا امریکہ نے طالبان کو بنایا امریکہ نے بن لادن الغائدہ گروپ بنایا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جتنے بھی ایکسٹریمس گروپ ہیں اس میں امریکہ کا کردار ہے اور امریکہ یہ امریکی حکومت چاہتی ہے کہ یعنی جو علاقے کے لوگ ملک ہیں اس میں امن و امان نہ ہو اب جہاں تک افغانستان سے متعلق آپ کہہ رہے ہیں میرے اندازے کے مطابق امریکہ کا ایک بھی پلان ہے افغانستان سے متعلق وہ امریکی حکومت چاہتی ہے کہ انخلا کے بعد یہ دکھائے کہ وہاں پر امن و امان نہیں ہے اور ان کی ضرورت مثلا وہاں پر بہت زیادہ ہے اور وہ تھے جو وہاں افغانستان میں جنہوں نے امن کو برقرار کیا ہے تو امریکی حکومت یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی پلان کے تحت یعنی وہاں پر جو میدانی حالات ہیں اس کو امن و امان کے صورتحال کو خراب کیا جائے بگڑا بگڑا جائے بگڑ جائے وہاں پہ تو اور یہ تاثر مل جائے کہ امریکہ جو ہے افغانستان میں امن و امان کا باعث ہے اور جب تک وہاں پہ رہیں گے تو افغانستان میں سکون اور امن و امان ہوگا تو لیکن یہ ایک بہت بڑی ان کی خباست ہے ان کی کوشش ہمیشہ دنیا میں ایسے رہی ہے کہ لوگوں کے جانوں پر سیاست کلتے ہیں اب لوگوں کو وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں کو ماریں گے مختلف طریقوں سے دائش کے طریقے سے یا اپنے جو ان کی جو بنائے گروپ سے ان کے توسط سے وہاں پہ قتل و خارت کریں گے پھر یعنی ان کی خواہش یہ کہ میرے خیال سے بی پلان یہ ہے کہ ان کو دوبارہ بائزد بلائے جائے اور ان سے ان کو بائزد یعنی ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو بائزد دوبارہ بلائے جائے اور وہاں پہ ان کو یعنی احسیت ایک سوپر مین اور ایک رسکیو کرنے والے لوگوں کی احسیت سے ان کو بلائے جائے لیکن انشاءاللہ لوگ جو خطے کے عوام ہیں وہ بہت ہوشیار ہیں اور انشاءاللہ امید یہ بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک ایسی حکومت بن جائے جو کہ تمام طبقات فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں شامل رہے ہیں اور باتیں بھی ہو رہی ہیں میں نے دیکھا کہ مختلف گروپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پہ بات ہو رہی ہے شیعہ کنسل نے اس سے تعلق ایک بیان دیا ہے کہ ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش ہے اور جنرل دستم کے جو گروپ ہیں وہ مختلف طبقات فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ ہو رہے ہیں بس امید کی ہے کہ انشاءاللہ افغانستان کے جو میدانی حقائق ہیں وہ اس طرف جائیں تھا کہ امریکہ کی کوئی ضرورت نہ پڑے اور افغانی عوام بزاعت خود اپنے ملک کو چلا سکے اور دوہزار گیارہ میں ہی دائش کا سلسلہ شروع ہو گیا کیا وہ عراق جیسے حالات پھر سے ریپیٹ کر کے اپنی فوجیں واپس دینا چاہتے تقریبا آپ نے کیا اسی طرف اٹھار کیا بلکل ایسے قائد ہے ان کو دعوت دیا جائے اور ان کو بلائے جائے کہ آجائیں یہاں پہ ہمارے امن و امان کو بحال کر لیے لیکن میرے خیال میں نہیں رہیں امریکہ کی جو حقیقت ہے اس سے عشنا ہو چکے میرے بس یہ امید یہ ہے کہ وہاں پہ خود افغان عوام جو ہیں اپنی بہتری سمجھ لیں اور ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ایک کل جہتی حکومت بنائیں اچھا اب جس طرح سے امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اس میں اب خاص بات میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایران کے کچھ لیڈرز سے طالبان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پچھلے چھ مہینے کے اندر کیا اس میں کہیں ایران طالبان کو کچھ سمجھانے میں کسی حد تک تامیاب ہوا کہ وہ واقعاً امریکہ سے اور سعودی عرب کے خاص طور پر اس اثر سے بھی وہ باہر نکلیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب شیعوں کے لیے محرم میں چھوٹ دینا ان کو سیکیورٹی دینا یہ کہنا کہ ہم سبھی کو حکومت میں شامل کریں گے اور ایران سے کسی حد تک افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایران طالبان کو امریکہ اور سعودی عرب سے بھی تھوڑا دور رکھ کر کے افغانستان کے حق میں کام کرنے کے لیے کچھ کامیاب ہو پائے گا ان کو اس بات کے لیے تیار کرنے جی آپ کل جو ہے وہ سعودی عرب کے جو انٹیلیجنس فیصل الترکی صاحب کا ایک بیان آیا اس کو آپ اگر پڑھیں گے تو آپ اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو ایک بہت بڑی شکر ہوئی ہے یہاں پر سعودی عرب کو اور ایران جو ہے ایران آپ کو پتاؤ کہ ایران کی خواہش یہ ہے کہ وہاں افغانستان میں امن و امان برغرار شاید طالبان لیکن کیونکہ وہاں پر اکثریت لوگ افغانستان کے جو ہیں اس طرق فکر کو ان کو کامیابی بھی ملی ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا بغیر کوئی مضاہمت کو ان کو حکومت ملی ہے یعنی اس بات کی ثبوت ہے کہ افغان عوام ان کو بلکم کر رہے ہیں اب جب افغان عوام وہاں پر طالبان کی حکومت چاہتی ہے تو ہم کیا زبردست ان کو نہ اسے روک ہیں یہ تو بلکل جمہوریت کے مخالف ہے لیکن اب جب افغان عوام چاہتے ہیں کہ ان پر حکومت طالبان کی ہو یا طالبان بھی ان کی حکومت میں شامل ہو تو ہم اس پر مضاہمت نہیں کریں گے ہم ہمارے پڑو اس پر رہتا ہے تو ہم اپنے نظریات تو ان پر مسلط نہیں کر سکتے اب وہ چھاتیاں ہیں کہ حکومت ان کی طالبان کی بن جائے تو ہم بھی تعاون کریں گے ہم سعودی عرب اور امریکہ کے طرح نہیں ایسے پالیسی ہم اختیار نہیں کرتے کہ اپنے جو ہمارے خواہش اس کو افغانستان پر خاص طور سے میں دوبارہ ایک بار پھر اشارہ کرنا چاہتا ہوں مہارکان کے جو آزاداری کی گئی خاص طور پر جو ہزارہ برادری اور تاجدی برادری جو افغانستان میں شیعہ برادری نے اپنی وہاں پہ آزاداری کی حالانکہ اگر یہ کی ہے اور وہاں کی سیکیورٹی انہوں نے خود وہاں پہ نافذ کی ہے یہ ایک پوزیٹیو سگنل ہے امید ہے کہ ایسے ہو اور طالبان وہ پہلے والے نظریات جو ان کے بلکل ہارڈ لائنر والے نظریات تھے وہ بلکل یعنی ایران اس پر متفق نہیں ایران جو چاہتا ایرانی حکومت جو چاہتی ہے وہاں پہ خواتین کے لئے اعترام انسانی حقوق سب پارٹیوں کی شمولیت حکومت میں اور جو خلطیاں جو پچھلے حکومت طالبان نے کیے اس سے وہ اگر ہٹ کے کوئی نئی حکومت بنائیں جس میں تمام پارٹیاں شامل ہو جس میں خواتین حدود اور قانون کے اندر اور پردے کے اندر خواتین کو ان کو حقوق ملے مختلف جو گروپ ہیں جو اگلیتیں ہیں ان کو گروپ ان کے حقوق ملے بڑی تداد میں وہاں پر سکھ برادری ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے حقوق ان کو مل جائے ایسا نہ ہو کہ صرف اسلام اور وہاں پہ زبردستی نہ ہو یہ ہماری خواہش ہے آج تک بھی جو ابھی جتنے دن گزرے اس میں بھی اس کے خلاف ہم نے کچھ ہوئی انشاءاللہ طالبان بدل چکے ہوں اور امید یہ ہے کہ امن و امان آجائے کیونکہ اگر افغانستان میں امن و امان ہوگی وہاں بہتری ہوگی تو ہمارے ملک میں بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی آگر مہاجری صاحب اب یہ بتائیے کہ افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے بعد بھارت اور پاکستان یہ دو ایک ایسے ملکوں کے طور پر ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا اثر اب افغانستان میں زیادہ رہے گا طالبان کے پاکستان کے رشتے زیادہ اچھے ہیں لبکہ بھارت کو ایک طرح سے ڈس ایڈوانکیج کی حالت پر دیکھ رہے ہیں دنیا میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور یہ اب جو چابہار پروجیکٹ ہے جس میں بھارت نے انویسمنٹ کیا اگر ایک ملک برفرد مثال اس میں شامل بھی نہ رہے تو اس کے لئے کوئی بہت بڑا ایسے مسئلہ پیش نہیں آگا ایران جو ساد و سامان نے آگے ٹرانز کیا جا سکتا ہے جو بستی اشیا کی جو ریاستے ہیں ان کی لئے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤ کہ کسی ملک کو یہ غلط فہمین نہیں ہو کہ اس کو یہ پر افغانستان کے مسئلے میں کامیابی ہوئی ہے یا کسی ملک کو شکست ہوئی ہے ایسی بات نہیں ہے ایران اپنے جو ایران کے جو مناف مفادات ہیں اس کے جو انٹریسٹ ہیں اس کے ایران اس کی پاسداری کرے گا ابھی تو خیر اس پر زیادہ بات نہیں کہہ دے سکتے لیکن میں آپ صرف اتنا یقین دے رہا ہوں کہ جو چاب گہار پروجیکٹ اس کا مستقبل بالکل روشن ہے اور میں آپ یہ بھی بتاؤ کہ افغانستان بھی اس میں شامل رہے گا اگر طالبان کو وہاں پر حکومت کرنی ہے دیانی کیا ہے جو ان کو مطمئن کیا ہے ان میں سے ایک بھی چاب بہار پروجیکٹ ہے اور یہاں پر کسی خاص ملکی نہ جیت ہے نہ کامیابی ہے کیونکہ ایران یہاں پر ہے اور ایران جو ہے اپنے انٹریسٹ کے پاس تاری کرے گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انغریب بہار پہلے سے بہتر انشاءاللہ چل آپ اس کو بھارت میں بھارت کو کہاں دیکھ رہے ہیں بھارت کو کہاں دیکھ رہے ہیں ارمانستان کے نئے حالات بھارت جو ہے ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اس میں بہت توانائیاں ہیں بہت خصوصیات ہیں شاید کچھ عرصے تک ہندوستان کے لئے وہاں پہ مشکلات ہو لیکن مستقبل ہندوستان کا ہے مستقبل ہندوستان اور ایران آپ یقین میں آپ کو یقین دیرانی کنانا چاہتا ہوں اور آپ کے پروگرام کے طرح ہندوستانی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آج کل جو دنیا ہے وہ ایک دو بلک پر دیپینڈن نہیں ہے یہاں پر جو ہے ایران یہاں پر اپنے منافق کو نہیں چوڑے گا اور ایران کے لئے چاہ بہار جو پروژیکٹ ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور انشاءاللہ یہ کامیاب پروژیکٹ رہے گا اور ہندوستان بھی وہاں پہ ویسے بھی بہت انویسمنٹ بہت بہت شکریہ جناب حساملتین مہاجری صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا کچھ تقنیقی وجہ سے ہم زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتے اور ہم پھر سے آپ کے ساتھ کسی وقت بات کریں گے خاص طور پہ بھارت اور پاکستان پر کیا کچھ اثر ہوگا وغیرہ وغیرہ ابھی چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ تقریقی خرابی ہے اور ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے ہم آپ کے بہت شکریہ گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم چاہیں گے کہ پھر آپ سے دوارہ بات کریں گے بہت شکریہ میں اپنے درشکوں سے بتاؤں کہ حسام الدین مہاجری صاحب ڈیپلومیٹ رہ چکے ہیں پاکستان میں اور سینئر جنرلسٹ ہیں اور اس وقت سہر اردو ٹیلیویزن چینل سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ حسام الدین صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت جائے بھارت جائے میڈیا ایسٹار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھر نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام پیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر جار شیئر کریں